اگر آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے لگا تھا پاکستان سرحدوں پر بارڈرز پر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایلو سی کی خلاف ورزی کر رہا ہے پورا دیش جذباتی ہے پورے دیش کچنتہ ہے اور لگاتار شاید ہی کوئی دن جا رہا ہے جب پاکستان قانون کو نہ توڑا آج فلیگ میٹنگ ہوئی اس کے اندر چرچہ ہوئی اور ہماری کوشش تھی کہ ہمارے اس شہید اس نوجوان کا سر واپس ہمیں ملے جس کو لے کے پورے دیش میں جذبات بھڑکے ہوئے نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ ایک پریوار کا ہے یہ مسئلہ پورے دیش کا مسئلہ ہے اور اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اس معاملے پر پاکستان سے باتچیت ہو اور ہمارے شہید کا سر واپس آئے اس سلسلے میں بھی فلیگ میٹنگ کے اندر باتچیت ہوئی ہے ہماری آرمی ہماری فوج کنی بھی حالات کرنے کا کسی بھی وقت ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ہم یقیناً دوستی چاہتے ہیں ہم امن و شانتی چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی کنی بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے ابھی تک پاکستان کہتا تھا کہ آتنک وادیوں سے پاکستان کی سرزمین پر جو آتنک وادی ہیں جو ٹیررسٹ ہیں دہشت گرد ہیں ان سے پاکستان کی سرکار کا کوئی واسطہ نہیں وہ اپنے آپ کو انجان بنتا تھا لیکن اب جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں فوج اور آتنک وادی مل کے اس طریقے کی گھٹنائیں کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ چنتہ بھی بڑھتی ہے اور حالات خراب ہوتے لیکن ہماری آرمی کسی بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ایسے حالات کے اندر ہمیشہ پورا دیش ایک رہتا ہے بار بار بھارتی جدہ پارٹی کا یہ کہنا کہ ہمارا دیش ہماری سرکار میں سافٹ اسٹیٹ ہے یہ پاکستان کو انکریج کرتا ہے اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ دربھاگ گے پہنے ہیں ہندوستان نہ کبھی سافٹ اسٹیٹ تھا نہ سافٹ اسٹیٹ ہے اور نہ کبھی سافٹ اسٹیٹ بن پائے گا پوری دنیا جانتی کہ ہم نے ہمیشہ دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائی ہے اور دشمنوں کے ساتھ ہم نے سبق سکھایا بار بار یہ کہنا کہ ہم سافٹ اسٹیٹ بنتے جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے غلط ہے اور اس پہ کسی بھی طریقے کی راجنیتی دربھاگ گے پہنے ہیں ایسے معاملات کے اندر راجنیتی نہیں کی جاتی ہے ایسے معاملات کے اندر ہمیشہ دیش ایک رہتا ہے اور پوری دنیا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک دیش ہے اور اس نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ سبق سکھایا تینک ویلمت جی 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 پہلا سوال کی یہ ہے ابھی آپ نے سینہ کی بات کریں کہ دو جوانوں کی جو گھٹنائیں ہیں اس سے پہلے بھی کئی جوانوں کی گردن کاٹ کے لے جا چکے ہیں آج اس بات کا خراسہ خود سینہ فرموک نے کیا وہ کی ایک سوال کے جواب ہیں انہوں نے نمبر نہیں بتایا یہ گھٹنا ایسی ہے کہ وہ سامنے آنے دیکھیں اس سے پہلے دو جوانوں کی بات کریں وہ سامنے نہیں ہیں اس کو سینہ نے چھپا لیا اس کو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گھٹنا ہے اگر چھپائی کی ہوگئی سینہ کی طرف سے اور اگر سرکار کی نالے بھی لائیں گی تو سرکار نے اس پر کوئی پرسکتی نہیں بتایا دیکھیں اگر سینہ دھیاکش نے ایسا کہا ہے تو یہ انہیں کی نالج میں ہوگا اس کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہیں لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم سرکار اس معاملے کے اندر بہت سنجیدہ ہے کسی بھی طریقے کی ڈھیل دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کچھ ہو چکا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا دوبارہ نہیں دہرانا ہوگا عزیز صاحب دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ بار بار پاکستان نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو حالیہ میں شیعہ لوگوں سے بریج میں آتنگھارتی حملہ ہوا اور کاریب ایک سو پندرہ لوگ مارے گئے انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں ہندوستان کی سرکار کا ہاتھ ہاتھ ہے سیدھے دور پر اور وہ لوگ اس طرح کی ختمہ کو انجام دے رہے ہیں اور اس کے پیرلن دیش میں بھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ سرکار چونکی چاہتی ہے کہ تمام سارے جو ہمارے انٹرنل کرائسس کے مددے ہیں ان سے دھیان ہٹے اس لیے پاکستان اور یہ ایک جپٹرومیٹک گیم کھیلے جا رہا ہے لوگوں کو وہ سنانے پر آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے یہ بہت عجیب بات ہے اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان مل کے یہ کھیل کر رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کو نہیں جانتا ہندوستان پاکستان کو نہیں جانتا ہے جہاں تک اور پھر آپ خود ہی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا ہاتھ ہے پاکستان مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے لیکن اگر پاکستان نے ایسا کہا ہے تو اپنی غلطیوں کو اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے پاکستان اس طریقے کے وقت اس طریقے کے بیانات دے سکتا ہے ہمیں پاکستان سے بہت امیدیں نہیں ہیں ہمیں یہ معلوم آئے کہ وہ سازش کے اندر شامل ہیں اس لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی بہت مطلب نہیں ہوتا ہے دیکھئے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی طریقے کی کوئی جنگ دنیا بھر کے اندر ہو ہندوستان ہمیشہ امن و شانتی چاہتا ہے ہمیشہ حالات کو بنائے رکھنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی اور اپنے تمام نیبرنگ کنٹری کے ساتھ خاص طور سے اور پوری دنیا میں عام طور سے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے لیکن نہ ہمیں کوئی حالات کے ذریعے خوف زدہ کر سکتا ہے نہ ہمیں ڈرا سکتا ہے ہم کنی بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں لیکن پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم امن و شانتی کے پجاری ہیں یہ گاندھی کا دیش ہے جنہوں نے ہمیشہ نون وائلنس کی بات کی ہم نون وائلنس میں یقین رکھتے ہیں دیکھئے میں کہوں گا کہ قانون کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن پورے دیش کے اندر غصہ ہے دیش کے لوگوں کے اندر غصہ ہے اور اپنے غصے کو لوگ اور راج نیتک دل علیدہ علیدہ طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو شب سینہ کو بھی یقیناً غصہ ہوگا اور اس نے اس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا یقیناً غصہ جائز ہے اس سے میں انکار نہیں کر رہا لیکن جوش کے ساتھ ساتھ ہمیں خوش میں رہنا ہے ایسا ہمارا ماننا ہم ہر ملک سے دوستی چاہتے ہیں پاکستان سے بھی دوستی چاہتے ہیں ہمیں نے ہمیشہ پہلا قدم اٹھایا ہے پاکستان سے اچھے رشتے بنانے کے لیے اس کے اندر کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کسی بھی معاملے کے اندر جھک کر فیصلہ کرے گا کسی طریقے کی بے عزتی برداشت کرے گا اپنے فوجیوں کی بے عزتی برداشت کرے گا ایسا ممکن نہیں دیکھیں ہاکی محچ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ سرکار غور کرے گی اور اپنا فیصلہ کرے گی دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ مدہ راجنیتی کا مدہ نہیں ہے ہمارے اندرونی معاملات علیہ دا ہیں ہمارے باہری حالات علیہ دا ہیں دونوں کی مثالیں نہیں دی جا سکتی ہیں اندرونی معاملات کے اندر کوئی راجنیتی اگر ہمیں کرتیسائز بھی کرتا ہے تو وہ اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے لیکن جہاں تک اتنا سنجیدہ معاملہ ہے اس کا مقابلہ ان طریقے کے حالات سے کرنا میں اچت نہیں سمجھتا پردان منطری بہت سنجیدہ ہیں جو کچھ آرمی کی بات ہوئی ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ بغیر پردان منطری کی مرضی کے بات چیت ہوئی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں پردان منطری اپنا ریاکشن دیں میں یہاں پہ کانگریس پارٹی کا سپوکس پس ہوں دیکھیں اس معاملے کو تھوڑا توجہ دے کے سمجھنے کی ضرورت ہے ہندوستان کا پردان منطری کہ پوری دنیا کی نگائی وہ ایک لفظ بھی بولیں گے اس معاملے کے اندر پوری دنیا کی نظریں اس پر جائیں گی یہ فیصلہ پردان منطری پہ چھوئیے کب وہ مناسب سمجھتے ہیں کیا وہ مناسب سمجھتے ہیں کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے اس پہ کوئی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے یہ پردان منطری کا اپنا پر ایرگیٹیو ہے اور انہیں اس بات کا پورا حق ہے پورا اختیار ہے دلی کی مکہ منطری نے اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری اے آئی سی سی کے اہم عودیدار کو باقاعدہ اپنے آپ یہ بات بتائی ہے کہ یہ بات غلط ہے ایسا انہوں نے نہیں کہا نریل موڈی جو گجرات کی مکہ منطری ہیں انہوں کی جرچہ کریں گجرات کی گجرات گجرات دیش کی اٹھائیس سٹیٹس میں سے ایک سٹیٹ ہے دلی کے اندر کانگریس تین بار سرکار بنا چکی ہے یہ کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے اس طریقے کی بات کرنا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے پورے دیش ہمارے سامنے ہے کانگریس پارٹی کے سامنے ہے کسی ایک انڈویجول کی چرچہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے پورے دیش کی چرچہ کریں گے دیش کو آگے لے جانے کی چرچہ کریں گے دیش کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے دیش کے عام آدمی کی سمسیہیں کیا ہیں دیش کے غریب آدمی کی سمسیہیں کیا ہیں ان پر بچار ہوگا اسی لئے یہ چنتن بیٹھک ہو رہی ہے راہول گاندی بلا شبہ کانگریس کے لیڈر ہیں ہمارے لیڈر ہیں دیش کے لیڈر ہیں ان کی لیڈرشپ کے اندر یہ چنتن بیٹھک ہوگی اور ان کی اور سونیا جی کی لیڈرشپ میں ہی ہم دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہیں راچھ جی اس میں کھیل لے گا اور اس کو پیسہ بھی ملے گا لیکن اپنیشن بھی ملے گا اور دھارت کی دھرکی پر وہ کھیلیں گے بھی اس کا بیروش شمتنا کر رہی ہے اور جو پورے دیش میں ماہول ہے وہ بھی کموبیش اس کے کھلاف ہے کموبیش کیا مانتی ہے اسے ماہول میں پاکستانی پیرز کو دیکھئے میں نے ابھی یہ سوال کیا تھا کسی نے اس طرح اور میں نے یہی کہا تھا کہ اس معاملے کے اندر سرکار بیچار کر کے اپنا فیصلہ کریں آپ کھاہم 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 کھاہمworkers کیا ہوتی ہے